ہک اداس چھوکری امرتہ پریتم جو اصلو کو لکھیل ناولا ہے عرفان مہدی ہی ناکے ترجموں کہہوا ہے ہی کتاب نامیاری لکھا کا امرتہ پریتم جو لکھیل ناولا ہے جہنجو سندھی ترجموں عرفان مہدی کہہوا ہے امرتہ پریتم جو لکھیل ہی اداس ناول سندھ جے ہک اداس نوجوان عرفان مہدی جو پہریوں عدبی تجربوں ہوئے عرفان مہدی اجوہ سامے موجود نہ ہیں پرہ سندھ سے ہی ادا بھی کم سندھ سے یاد یادن دو رہن دو آوارہ لیکک مہن کلپنا آوارہ جا کردار بے پہنجے پہنجے دنیا جا خود مختیار سورما آہن باہران این پہ لگن دو تہو زمانے جی چال جا چال سان بدل جندہ رہن تھا پرہ جے تھورو بے منجد جھانکی پائے جس بہتا معلوم کا بہتا تہو زمانے جی چال سان نپر زمانوں ہنن جے چال سان بدل جی رہوا ہے ہنہ کتابہ جو پہریوں چھاپو انیوی سو ٹریونجاہ میں چھپے ہو جدہ ہیں تہی چھاپو انیس سو چوریانوے میں نیو فیلڈز پبلیکیشن پران چھپائے ہوئے ہو فاتح مرکہ فاتح مرکہ ہی ناول جاوی سمرے جو لکھیل آئے ہی کتاب جاوی سمرے جو ایم آر ڈی جی تحریق جی پسمندر میں لکھیل ناول آئے انہ ناول میں اسیہ جی دہا کے میں سندھن پاراں شروع کہل انہ تحریق جی کہانی آئے جہیں زیاں مارشلہ کے لوڈے ودھو ہوئے ہو جاوی سمرے لکھے تو ماں ناول بابت فقط ایو چون چاہیں دوستا ہی تاریخ ہے جو کتاب کن ہے اے نئی انہ میں ایم آر ڈی جی دی عظیم جدو جہدی سمورن پہلو انتے لکھی ہوئے ہو باویہ سو باویہ کازی فیز مومن ہی سائنسی فکشن تے مشتمل ناول آئے جہ میں انہ ایو رکم کہوا ہے تا دنیا باویہ سو باویہ میں کیا ہندی ہنہ ناول جی خاص گال یا آئے تا انہ میں سائنسی ایجادن ترقیہ کے ذہن میں رکھن دے مستقبل جو ہکو سماجی دھانچو تشکیل دنوے واہے سندھو میں یہ پہلو ناول آئے جہ کو مستقبل بینیہ کے مستقل بینیہ کے مطارف کرائے تو آئے سندھو میں مستقل بینیہ کے کازی صاحب ہنہ ناول باویہ سو باویہ جے ذریعے مطارف کرائے تو ناول جو جائز وٹھندے محترم محمد ابراہیم جو یہ لکھے تو انہ ناول میں کازی صاحب پہنجی پیارے وطن انہ جے گریب ماروڑن جے بہتر مستقبل جو خواب بیان کہوا ہے کازی صاحب جو ہی خواب سجی انسان ذات جے بہتر مستقبل جو خواب آئے عدور عشق جو علمیو انہ ناول دلیب دوشی لوہانوں لکھے آئے محاگ میں شکست محاگ میں شوکت حسین شروع لکھے تھو پیار دلیب دوشی جو من پسند موضوع آئے چھوٹا ہنہ جو پہریوں ناول محبت جی تنہائی توڑے موجودہ ناول عدور عشق جو علمیو انہ پیارا جی پچارتے مشتمل آئے جے کو لاحصل آئے عدور عشق جو علمیو اصل میں پیارا جو نوہ آئے جے کو تکمیلت پوچڑا کھا پو جے کو تکمیلت پوچڑا کھا اگمیو بھنجی بنے تھو پاتال میں بھگاوہ تھا مان کے دول کھل ناولیٹ آئے انہ ناولیٹ میں انسانی زندگی جے اہم مسلن کے مان کا فلسفیانے ستے اتے کھنوا ہے انہ ناولیٹ میں اہم گال یا ہے تو مزاہ مت انہ ناولیٹ میں موجود آئے بلکہ یہ کھنی چاہے جے تو مان کے جے ہر عدبی تخلیق میں مزا مت بنیادی جوہر آئے مہین جی مٹھڑی سندھ کرشن کھٹوانی جو لکھل ناول آئے یہ ناول ورانگی کھاں اگوار سندھ جی بے گراؤنڈ میں لکھوئے واہے انہیں جی پکھیڑ ورانگی تھیانتے پوری تھے تھی جنہیں ناول جو ہیرو شیام سندھ چھڑے بھارت جے شہر بمبئی داں ونے تھو این بمبئی ویندے ویندے بکھیس وری سندھ وران جی خواہش جاگے تھی اکھ چھنب رسول میمنا جو لکھل ناول آئے پرانی کراچی بابت ناول میں ورانگی کھاں اگوارو کراچی شہر انہ جا بندر بازاریوں این بیٹ دیکھا رہا آئے ہیں ناول میں سائن جی ایم سید کھاں وٹھی جنہیں بین سیاسی اگوارو جا کردار دیکھا رہا آئے ہیں تا اوہے کیڑی ریت سندھ جے تاریخی ایسیت ختم کرے رہا آئے ہیں ناول جی مرکزی کردار کے چنگی ریت پرود ہوندی آئے پرانگی کھاں پر سندھ ساں چھاتی دو جنہ کے انہ وقت جا سیاست دانہ بشایت نہ سمجھی سگیا ہوا عشق اندہ ہوں سج عشق بلوچ جو لکھل ناول آئے ساج سندھی لکھے تو ہی شائرانی مزاد جی مالک نوجوان ناول لگار عشق بلوچ جی پہنی تخلی کی پورہ میں سندس کردار انسان نبھا مکالمہ آئے کلائمکس سنیوں دیندر آئے سبق آموس انہ قریب آئے جو ہن ناول جو پلاٹ کہانی زندگی جی حقیقتوں جی اکاس آئے جن میں نوجوان پرندر کتھے نہ کتھے پہنجے موجود گیا کہے ضرور محسوس کرے سگن تھا ناول بکھ نٹ ہمسن جو اصول لکھا کہے ترجمہ نگا رہے یوسف سندھی مشاور نوبل انام یافتہ ناول بکھ ہنگر اماسان شیئر کہے تو مشاور نوبل انام یافتہ ناول بکھ ہنگر یہ ناول مشاور یورپی لے کر نٹ ہمسن جو لکھلا ہے انہیں جو سندھی ترجمہ محترم یوسف سندھی صاحب کہوائے ناول وری وری ونیائل ناشاد رام علی جو لکھلا ہے ہنگر ناول انہ گیر معمولی محبت جو داستان آئے جہاں میں وچھوڑے وچھوڑائی وصل بنواہ آہن پر اہری محبت میں چھا جو چھا چھو کیاں آئیں کترو کچھ گیر معمولی ہندوہ آئے جہاں کے عام رواجی طور محسوس کرن آئیں سائنسی طور اظہارن مشکل آئے نرالونی لونکھان آجز بھانو جو لکھیل ناول آئے ہی ناول پرائیمری استاد لکھر کشائر عدیب مرہم لونکھان آجز بھاو بھانو جو لکھیل آئے سائنسی جن بنیادی طرح پرائیمری استاد ہوا پر ستران سال ڈیپوٹیشن ہائی سکول نصر پور میں سندھی جو مضمون پڑھائیں دیا ہوا کن گرامر جی وڈی جان ہون دی ہون دی سندن ہک خاص گال یا ہوئی تا اسکولہ میں کو شاگرد کہانیوں شاعری لکھندو ہوتا کھین خبر پاندی ہوئی تا پانا انہ جی حیمت افضائی کندہ ہوا ناول کمار ترجمہ نگار نور محمد عباسی اصل لکھک مارگریٹ رون ناول مارگریٹ رون جے لکھیل تاریخی ناول دی برائیڈ جو ترجمہ ہے جہ جو سندھی کار نور محمد عباسی آئے یہ ناول جا واقعہ سترین صدیہ جے انگلینڈ ہے اسکارٹلینڈ جے تاریخ ہے جے اہڑے خونی بابسان واسطو رکھانتا جہ انہیں صدیہ جے پورے دار الحکومت ان میں توفان برپا کرے چھڑو ہو چھڑو ہیں وقت جے بادشاہ ان بے پانکے محفوظ نتے سمجھو شاہ چارلس پیرے کے گداری جے دوہ میں فاسیہ جی سزا دنیوئی ہیں ہنہ جو سر لندن جے مرکزی چونکتے کلم کے ہوئے ہو ناول سیتہ حرن اصل قرطلین حیدر جو لکھے لائے ہیں ترجمہ نگارہ ہے ولی رام ولب ہی ناولیٹ اردو زبان جے جگ مشہور ناول نگارہ ہیں کہانی کار خاتون قرطلین حیدر جو لکھے لائے ہیں ہنہ ہی ناول انیس سب پنجھر ایسیہ میں لکھی پورو کہہ ہو ہنہ ناولیٹ جو سندھی ترجمہ نامیارے لکھا کے مترجم ولی رام ولب کہہ ہوا ہے سیتہ حرن ناولیٹ جو کینواز جاگرافیائی تاریخی ہیں تہذیبی لیازخان وسیعہ ہے ہنہ میں ہندوستان جے عظیم رضمیہ شاعری رامان جے واقعین کے سسٹم آف ریفرنس بڑھائے سیتہ میر چندانی جے کہانی پیش کئی وئی آئے ہیں ناول شرابی نگاہوں امرتہ پریتم اصل لکھک امرتہ پریتم پہنچے لکھنن میں عورت جے مظلوم روپکے ہو جاگر کہہ ہوا ہی اہن ناول میں پین اہلی عورت ایکتہ جو ذکر کہہ ہوا ہے جے کا شادی کندے بے گیر شادی شدہ آئے ہیں اہن ان عورت جی پیڑا جے کا اہن بھوگی آئے جو تفصیلی تذکر تفصیلی ذکر کہہ ہوا ہے ناول تیرہوں سجھ اصل امرتہ پریتم ترجمہ نگار ستار امرتہ پریتم جو ہی ناول لکھے اللہ ہے تیرہوں سجھ ستار سندھیہ میں ترجمہ کے ہوا ہے ہی کتاب نامیارے کہانی کا رہے ہیں لیکھا کا کہانی کا رہے ہیں لیکھا کا امرتہ پریتم جو لکھے ناول آئے جہاں جو سندھی ترجمہ ستار پیزہ دے کہہوا ہے امرتہ پریتم ہوتا پنجابی زبان جی لیکھا کا آئے پر اہن انہ جو لکھنیوں قوم ذات بولیہ کھاں متھائیوں صرف سما جلائے آہن امرتہ پریتم جے لکھنے جا موضوع صرف ہندوستان تا پنجاب پنجابی قوم جا ناہن پر اوہے موضوع خاص کرے اساں سندھ جے مانون جا پہنجابی موضوع آئے ہیں یہ ہوئی سبب آئے جو اساں وٹ امرتہ پریتم کے ود میں ود پڑے ہو بنے تو ناویل کھنپل جو چھانورو کھنپل جو چھانورو ممتاز بخاری جو لکھل ناویل آئے ممتاز بخاری جی شخصیت گھنپ آسائیں آئے ہو کہانیکار ناویل نگار ڈراما نویس ترجمہ نگار کالم نویس تنقید نگار پبلیشر ٹی وی ہوسٹ ڈائریکٹر این صحافی آئے وڑی گالت ہنہ ہر فیلڈ میں پانڈ منجائے واہے سندھ سی ناولیٹ پہنج جہنجی بولی آسان ہے سولی آئے سو سبنی کے پسند ہی دو ناول تلاش نجم آباسی جو لکھل ناولہ ہے تلاش ہنہ ناولہ جی کہانیاں میں نرگو آسان کے سماج جا اکسائیں اولڈا نظرین دا پر پورو سماج نظرین دو اے آسان جی سماج میں جے کی برائیوں موجود ہیں انہیں جی تصویر نظرین دی جاگیر دارانہ سماج جا سمورہ اولڈا اے آئیں انہیں نظرین دیوں جنہیں ٹرندہ گاڑھا گل شگفتہ شاہ شگفتہ شاہ جو لکھل ناولہ ہے جنہیں ٹرندہ گاڑھا گل شگفتہ شاہ کافی عرصے خان لکھن دی پیچے شگفتہ شاہ سندھ جی ہے کہ حساس شائرہ آئے پہنجے نا جیاں باجھاری اے شگفتہ شگفتہ کلاکار جو ہی ناول ہنہ سماج جی حقق کربناک صورتحال جو کچھو چٹھو آئے جن ہیروز جی سندھی سماج کے ضرورت آئے انہ کے بھی ہوا تفسیر ساں پدرو کرن میں کامیاب وئی آئے ناول نور جہان ڈاکٹر ہوتچند مولچند گرو بکشانی جو لکھل ناول آئے نور جہان ڈاکٹر صاحب جی آلہ عدبی زوکہ جو ہکر ادنا مثال آئے سندھ سی ناول فنہ فکر جی لیازہ کھاں ہر دورہ میں پسند کروئے آئے انہ ناول جی اشاعت کے اٹھکل ادھو صدی تھیانتی آئے پر انہ جی سرحان میں کوب فرق نایو آئے بلکہ دیہوں دیہیں سندھس واس ونے تو ودندو نور جہان نفقت فنہ فکر جی خیال کھاں باہر بلکہ بولیے جی لیازہ کھاں پینجو مٹ پانا ہے ہنہ وقت تاہیں جے کی بھی تاریخی ناول لکھیا ویا ہے تنما کوب ہنہ ناول ساں بر میچن جہڑو کونے بلکہ یہ چونہ میں ودھا نہ تھندو تسندھی تاریخی ناول نگار جی حقیقت ابتدا نور جہان ساں ہی تھی سا مٹھ میں ہی مانکہ جو لکھال ناول آئے منیر مانکہ جو لکھال ناول سا مٹھ میں بھی ایک دور جی تاریخ آئے ہی ناول ون یونٹ جی آئینے تسلسل بھٹو حکومت جی دور آئین انہ میں پیدا تھیل حالتن جی پس منظر میں لکھال آئے جہ میں ہک گولام کوم جی سانیا وند فرد جی خوف ادم تافز جی ایساس پہنجے ہی دھرتیتے اوپرائے پھرے ماہو لما پیدا تھیل اندیشن جی مکمل اکاسی کئی وئی آئے ناول اجری دھرتی میرا مانوں یار ممند چانڈیو جو لکھال ناول آئے اجری دھرتی میرا مانوں ناول نگار یار ممند چانڈیو سندھ جی کا ہمیشہ امنہ سوفین جی سرزمین طور مشہور آئے یا جو کل مذہبی کا ٹرپنی آئے نفرت جو شکار تھیانا لگیا کج میرا مانوں ہن اجری دھرتیہ کے میرو کرن جو ناپاک ارادو رکن تھا اج اونگار جی ضرورت آئے اہڑن مانوں جی خراب خیالن کے رد کرن لائے کلم کھن جے ہی ناول لکھی یار ممند چانڈیو ایک پیچر اٹھائیو آئے جہتے سندھ جے بین کلم دھڑن کھے بے حلان کھپے تجیہ ملی کرے سندھ جے تقدس کے برقرار رکھی سکجے ناول ہاؤسنگ سوسائیٹی قراتلین جو لکھال آئے ترجموں کہو آئے منصور برڑو ہاؤسنگ سوسائیٹی اے ورہانگے جی پسمندر میں لکھال ناول آئے جہ میں انیس سوس ستی تالیہ میں ہندوستان کھا لڑے آئیل بن گھرانان جو کے سوا ہے انہاں ناول میں ورانگے جی تصویر پیش چیلا ہے تک کین مانوں کھوڑ گالہ ہے کھوڑا کے لئے مداخل کرے ہتے مال ملکتوں ورتیوں ہیں کین اتے جا سکھیا ستابہ مانوں پہنجے حقن وٹھن کھا محروم تھی ویا ناول گولہ رحمت اللہ مانجوٹی جو لکھال ناول آئے اردان انیس سوس ستی تالیہ میں انیس ناول ناولیٹ کے ناول گولہ رحمت اللہ مانجوٹی ناول نگار انیس سوس ستی تالیہ میں لکھال ناولیٹ کے بہزار ویا میں چھپائے ویوہا ہے رحمت جی نوجوانی میں لکھال ناول گولہ جے کو سندس اللہ کیتران پرستارانت انہ چھپے لی پڑی ورطو پرہن دو درویشہ کے کا فکر نہ رہی تا ناول جو چھا تھے دو اے ہان جنہیں یو ناول چھپے وائے تا کچھ نامعلوم سببنجے کرے مارکیٹ میں اچھی نہ آئے سکے ہو ناول ماہ میکسام گورکی جو ناول آئے ترجمہ کہوائے محمد عثمان ڈیپلائی میکسام گورکی جے لکھال ناول جو سندھکار محمد عثمان ڈیپلائی آئے روسی ناول نگار میکسام گورکی جو لکھال ناول انگریزیا میں مدر جے نالے ساں انہیں انہیں سو ستہ میں روسی زبانہ میں چھپے ہو ڈیپلائی صاحب انہیں سو ستہن جاہ میں انہیں جو سندھی ترجمہ کہو کتاب جو بیو چھاپو انہیں سو چورانوے میں روشنی پبلیکیشن کنڈیارو پرا چھپے ہو ٹری ناولیٹ رنجائیں پڑھادا پاتال میں بگاوت این لڑندر نسل لیکھک مانک مانک جی سنجانا ایک منفرد ہیں الگ لیکھک واری آئے جہن لائے مانک جی کتاب حویلی جا راز جی مہاگ میں شوکت چھوڑو لکھے تو مانک بیرہم کاتل این ظالم لیکھک سندھی لیکھکنجی ڈرگی کتا رکھا ہٹل کٹل این الگ جینکے سند ادب جا تارا ٹھیکے دار لیکھک مجنلائی تیار ناہین این پرندر ہنکے شوکسان پرنکھا پوئے گارونی داہین ہی ناولیٹ مختلف وقتن میں کترائی دفعہ چھپیا پرا روشنی پبلیکیشن پرا ٹری ناولیٹس ناولیٹس کے انیس سو بیانوے میں چھپائے ہوئے ہو محصوم یا دہشتگر ڈاکٹر محمد ڈاکٹر عمر دراز خان اصل لیکھک ڈاکٹر عمجد سراد میمر انہیں جو ترجمہ نگا رہا ہے ہی کتاب ڈاکٹر عمر دراز خان جو لکھیال ناولہ ہے جہیں جو سندھی کا ڈاکٹر عمجد سراد میمرہ ہے ہی ناول وزیرستان جو ایک علاقے جے کردارن تے بدل آئے پر مجموعی طور مذہبی انتہا پسند قوت انجھے طریقہ نای دہشتگردی جے نرسرین طرف اشاروں پڑھنا آئے